اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس کی جو ذکات تو کم ہے لیکن تھوڑی سی آیات مبارکہ تھوڑی لمبی ہے کیونکہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان حاضرات موکلین سب سے پہلے آپ نے عزائمت کی ذکات ادا کرنی ہے روزانہ 325 مرتبہ پڑھیں گے اور لگا تھا 40 دن تک آپ ذکات ادا کریں گے کیونکہ دیکھیں 40 دن کا ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ایک ہوتی ہے 21 دن ہوتی ہے ذکات صغیرہ چھوٹی ذکات پھر ہوتی ہے 40 دن وہ ذکات قبیرہ اچھا جو میری بہنیں ہیں جو ذکات تھا کرنا چاہتی ہیں تو وہ صغیرہ سے شروع کریں تو کم از کم اس کے پھر آپ وہ تین چلے کرنے پڑیں گے اگر آپ یہی طریقہ رکھ کے ذکات صغیرہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس کے تین چلے کریں اور اگر آپ بھائی لوگ ہیں تو اگر وہ 40 دن تک کر سکتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی چلہ کافی ہوگا آپ کے لئے ذکات ادا کرنے کا یہ میں نے جو بہنوں کے لئے بھی آسانی کر دیا سب سے پہلے جب آپ نے یہ جو عزائمت کی ذکات ادا کرنی ہے روزانہ جو سکرین پر چل دیا عزائمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہاں سے لے کے ہسارن مجیدہ ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ یہاں سے لے کے پھر آپ نے بسم اللہ یہ کافی لمبیہ آیا در ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ آپ نے لکھ لینی ہے لکھ کر پھر آپ نے یاد کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنی پڑھائی میں آپ نے یہ پڑھنی ہے 325 مرتبہ 40 دن تک آپ پڑھیں گے زکاعت ادا کرنے کے بعد روزانہ سات مرتبہ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں گے جب بھی آپ نے حاضری کرنی ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک صاف شفاف آئینہ لیں اس کے اندر گور حاضراتی دائرہ لگائیں اور اس میں غور سے دیکھیں اور اس حضائمت کو پڑھ پڑھ کے پھوک دیں حاضرات کا نزول ہوگا اور اس پر سات مرتبہ جیسے ہی اگر دیکھیں آپ سات مرتبہ پڑھتے ہیں تو حاضرات کا نزول نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں اور مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اور اگر حاضرات نزول میں دیر لگتی ہیں تو اگر آپ نے اپنا عمل کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کامیاب ہوا ہے کے نہیں تو آپ کسی نابالی بچے بچی کے اوپر جس کی عمر سات سے چودہ سال ہو تو اس کے پر بھی آپ یہ عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ حاضری کا نزول ہوگا ہر سوال کا جواب جو ہے بہت چلدی آپ کو ملے گا اور جو بھی عظائمت ہے وہ اس کے لئے پر چلا دے گی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی رخانیت بہت نہ ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ان کے پر ابھی کوئی جو فرض ہوتے ہیں